سبسکرائب کریں میری چینل ڈرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ میں آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے سبھی کو میرا رام رام آج میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج ہی مجھے ایک میرے پرمیتر شری کمل جی سنگھ جو کی گورنمنٹ سینئر سکینڈی سکول کوٹلا کلا انہی مچال پردیش میں کلا دیہ پک کے روح میں کر رہے تھے اور ان کا مجھے فون آیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ سر آپ ڈوٹیر جو لائنے لگاتے کئی بار تو آپ صحیح لائنے لگاتے اور کئی بار بھاگتے بھاگتے ڈوٹ کی جگہ وہ ڈیش ہو جاتے تو سر میں بہت آپ کا دھنیوا دی ہوں بہت بہت کہ آپ نے مجھے اس بارے میں بتایا سوچت کیا اور میں سر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس لیے تھوڑا جلدی جلدی کر لیتا ہوں کارے کیونکہ کئی بار ویڈیو بڑا لمبا ہو جاتا ہے اور میرے فون سے ہی میں ویڈیو بناتا ہوں میرے پاس کوئی سٹوڈیو یا کوئی کیمرہ نہیں ہے تو میرے فون کی جو میموری ہے کئی بار وہ بھر جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو چھوٹا رہے اس کی لیندھ کم رہے اور وہ جی بی کی بجائے ایم بی میں بن جائے تو بہت اچھا رہتا ہے اس لیے میں جلدی جلدی کارے کر لیتا ہوں تو سر آپ کا دوبارہ سے بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے مجھے اس بیشے میں سوچت کیا مجھے رائے دی اور میں آگے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ ڈیش نہ لگاؤں تو اچھا ہے میں ڈوٹ ہی لگاؤں گا اور جتنے بھی میرے باقی ادھیا پک بھائی بہن ہے جو ان ویڈیو کو دیکھتے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کربد میری ان سے پراتنا ہے کہ یدی اس طرح کی کوئی آپ میری گلتی پکڑتے ہیں تو جرور مجھے بتائیے مجھے بہت اچھا لگے گا کہ آپ مجھے اس طرح کا سجاؤ دیں گے تاکہ مجھے اس طرح کی گلتیاں میرے سے دوبارہ نہ ہوں اور میں اس میں انصدار کر سکوں تاکہ جو بھی بچہ اس ویڈیو کو دیکھے وہ بچہ غلط نہ کرے آپ لوگ تو سمجھ جائیں گے صحیح بھی آپ کروا دیں گے پھر اگر بچہ کوئی اس طرح کا دیکھ رہا ہے تو اس بچے کو کیا گیان ہے کہ ڈاٹ اور ڈیش میں کیا فرق ہے تو پلیز جتنے بھی میرے ادھیا پک ساتھ ہی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں میری جتنے بھی ویڈیو یوٹیوب پہ آتی ہے اور مجھ سے کوئی غلطی رہ جاتی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو پلیز آپ مجھے سجیسٹ جرور کریے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے سجاہو کا اور شریق کمل جید سنگھ جی سر آپ کا بہت بہت دھنیوات تھانس اگین اور چلو آج چلتے ہیں اگلے پرشن کی اور اور آج کا ہمارا جو پرشن ہے وہ کونوں پر ہے کل ہم نے لائنوں کے جو سارے پرشنیں وہ کمپلیٹ کر لیے تھے اور آج جو ہمارا پرشن ہے پرشن نمبر 21 سی اے بی کون کو دو سمان بھاگو میں باٹوں پرکار دوارا ہم نے کون لینا ہے ہمیں کون لے لیتے ہیں اور کون ہم کیسے لیتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ایک کریخہ لینی ہے یہ میں کریخہ لے لیتا ہوں اور اس کا نام میں دے دیتا ہوں اے اور بی اور یہاں پہ میں اس پہ کون لے لیتا ہوں یہ میں کون لے لیا ہے اور یہ جو ریکھا اس کا پوینٹ کا نام میں دیتا ہوں سی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے دو سمان پوابھا کرنے ہیں انہوں نے کہا ہے تو اے پوائنٹ میں میں پرکار رکھوں گا اور یہاں پے ایک ڈاٹٹ چاپ لگا دوں گا ایسا میں نے چاپ لگا دی ہے اور ان کے جو پوائنٹ کے نام میں دیتا ہوں ای اور ایف ایف یہ نام میں نے دے دیئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے پرکار اتنی رکھنی جنہی پہلے ہیں اور میں ایک پوائنٹ پرکار رکھ رہا ہوں اور میں نیچے چاپ لگا دیتا ہوں یہ میں نے چاپ لگا دی ہے ہم میں اس کو ملا دیتا ہوں اور یہ جو ہماری ریکھا یہ دارک آئے گی اور یہ ہمارا انسر بھی ہے کیونکہ ہم نے جو ہمارا ایک کون دیا تھا اس کے ہم نے دو سنمان بھاگ کر دیئے ہیں یہ ہمارا کون آگیا ہے سی اے بی جو کی پرشن میں کہا تھا تو یہ ہے پرشن نمبر ایک اگلا آپ کا ہے پرشن نمبر بائیس دیئے ہوئے کون سی اے بی کے پرکار دوارہ چار سنمان بھاگ کرو تو اس سے پہلے ہم نے کیا تھا دیئے ہوئے کون سی اے بی کے دو سنمان بھاگ کرنے تھے اب ہم نے اس کے چار سنمان بھاگ کرنے تو سب سے پہلے ہم جو کون ہمارا دیا ہوا ہے سی اے بی ہم وہی لے لیتا ہے میں خل لیتا ہوں اور یہ کون لیتا ہوں سی اے بی یہ نام میں دیتا ہوں سی اے بی یہ میرا کون آگیا ہے اب میں مجھے اس کے چار سنمان بھاگ کرنے ہیں تو ہم کیسے کریں گے ہم نے جو ہے وہ اے پوائنٹ پر پرکار رکھنی ہے وہ یہاں سے ہم نے ایک ڈوٹڈ چاپ لگا دینا ہی اس چاپ کا میں نام دیتا ہوں جی اور ایچ یہ میں اس کا نام دیتا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے اس کے دو بھاگ کرنے ہیں دو برابر بھاگ ہم کریں گے جیسے ہم نے پرشن نمبر 21 میں کیا تھا ویسے ہی پہلے ہم اس کے برابر دو بھاگ کریں گے ایچ پر پرکار کر کے پھر جی پوائنٹ پر پرکار کر کے ہم نے چاپ لگانی ہے اور میں اس کو ملا دیتا ہوں یہ اس کے جو کون ہمارا c a b ہے اس کے دو سمان بھاگ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا نام میں دیتا ہوں d یہ جو کون بننا d a b یہ جو ہے a c کون کا آدھا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا پوائنٹ آ رہا ہے d والا اس پہ میں یہاں پرکار کر لیتا ہوں اور نیچے کو میں ایک چاپ لگا دیتا ہوں اور یہی سے میں ایک چاپ اوپر کو بھی لگا دوں گا اس طرح سے اب ہم نے h پرکار کرنا ہے اور یہ d سے میں نے چاپ لگائی تھی d والے کون سے ریکھا سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کٹ گیا اب g پر میں پرکار رکھتا ہوں اور اس چاپ کو پھر دوبارہ سے کاٹ دیتا ہوں اس طرح سے یہ d والی چاپ ہیں اور میں اس کو ملا دیتا ہوں پہلے میں اس کو ملا دیتا ہوں ایک کے ساتھ یہ چاپے جہاں پہ دونوں کٹ رہی ہیں اور اس کا میں نام دیتا ہوں f اس ریکھا کا نام میں نے f دے دیا جہاں پہ یہاں پہ دونوں چاپے کٹ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی میں اے کے ساتھ ملا دیتا ہوں یہ ملا دیا ہے اور اس کا نام میں دے دیتا ہوں ای یہ ہمارا جو ہے وہ a c b کون کے چار پرابر بھاگ ہو اگلا ہمارا پرشن ہے پرشن نمبر تیس دیئے ہوئے c a b کون کو ایک انپاد تین کے انپاد میں بات تو میں نے آپ کو انپاد کے پرشن کے بیشے میں بتایا تھا کہ جو انپاد ہوتا ہے اس کو ہم جوڑ دیتے جیسے ایک انپاد تین تو ایک اور تین ہوئے چار تو جیسے ہم نے ابھی پرشن نمبر بائیس کیا تھا یہ بھی ویسا ہی ہے سب سے پہلے ہم ایک کون لے لیتا ہے c a b یہ ہم نے رکھا لے لی ہے اور ایک رکھا ہم اور لے لیتا ہے دو رکھائیں جب ایک بنتو پہ ملتی ہے تو اسے ہم کون کہتے ہیں تو یہ ہمارا آگیا c a b یہ کون کی پریباشہ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایک انپاد تین کے انپاد میں باتنا ہے تو ہمیں اس کے برابط چار بھاگ پہلے کرنے پڑیں گے تب ہی یہ ہمارا پرشن حلو ہوگا ہمیں ایک چاپ لگا دیتے ہیں اور اس چاپ کا نام دے دیتے ہیں g اور f جب ہم نے f پر پرکار رکھنا ہے اور ایک چاپ لگا دینا ہے پھر ہم g پرکار رکھیں گے اور اس چاپ کو کار دیں گے چاپ لگا دے دےesti سٹو جب ہمیں اس کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں یہ ہماری لائن آئے گی یہ ہماری ڈوٹڈ آئے گی ڈارک نہیں آئے گی یہ انسر ریکھا نہیں ہے یہ سائے کر ریکھا ہے اس لئے یہ ڈوٹڈ لائن آئے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے دو بھاگ ہمارے ہو چکے ہمیں کرنے چار بھاگ ہم کیا کریں گے جہاں پہ یہ جو آپ کا کون کا سمدھی بھاجن ہوا ہے اس پوائنٹ کو یہاں پہ ہم پرکار رکھیں گے اور ایک چاپ لگائیں گے جہاں پہ جی ہے جی پہ پرکار کر کے ہم اس چاپ کو کاٹ دیں گے اس طرح سے کٹے گی اب یہ جہاں پہ کٹ رہی ہے یہاں پہ یہ کٹ رہی ہے اس کو ہم ملا دیں گے اے کے ساتھ ہو چیئے یہ ریکھا ہماری جو ہے دار کا ہی ہے یہ اتر کی ریکھا ہماری ہے یہ اتر کی ریکھا کیسے ہوئی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا ہم نام دے دیتا ہے اے اور جو پہلے ہم نے ریکھا لگائی تھی اس کا نام ہم دے دیتا ہے ڈی اور آپ دیکھئے یہ ایک بھاگ دو بھاگ اور یہ دو کٹھے ہو گیا یہ ایک ہو گیا یہ ایک ہو گیا اور یہ دو کٹھے ہو گئے تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تو ہو گئے آپ کے تین بھاگ اور یہ رہ گیا ایک بھاگ اپر موسیقی